الحمدللہ رب العالمین سورت حال یہ ہے کہ الحمدللہ سلمہ الحمدللہ یہاں چند دن پہلے آنا ہوا یہاں کے مفتی عاظم شیخ احمد خلیلی سے اسی طرح سے وہاں مسقط اور رومان کے نائب مفتی عاظم شیخ قحلان دامت برکاتہم العالیہ ان حضرات سے گفتگو کا اور بلاقات کا موقع ملا اور عالم اسلام کے احوال پر تبادل خیال کا موقع بھی ملا علمی تحقیقی موضوعات پر بھی تبادل خیال کا موقع ملا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت تمام بلاد اسلامیہ کے اندر امن سبات سلامتی پیدا فرمائیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میامار شام اور حلب کے مسلمانوں کے تمام احوال کی اصلاح فرمائیں اور انہیں مظالم سے نجات عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت ان کی بھرپور مدد اور نسرت فرمائیں چونکہ فنی اعتبار سے ٹیکنیکل اعتبار سے یہاں پر لائن سے کنیکٹ ہونے میں ٹائم لگا ہے اس لیے بلا تاخیر آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں لیکن اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ شاید آج ہم اس طرح تفسیری پروڈرام پیش نہیں کر سکیں گے مگر ناغے سے بچنے کے لیے جس کے کہا جاتا ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے تو ناغے سے بچنے کے لیے آپ نے کمرس کے اندر جو سوالات بھیجے ہوئے ہیں ان سوالات کو میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اور جتنے اس مختصر سے نشست کے اندر سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے نادیہ ریاض صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے کچھ قبائل میں یہ رسم ہے کہ لوگ شادی پر لڑکی کو لڑکے کے گھر لے جاتے ہیں دلہن کی آرائش اور کھانا لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے کیا یہ صحیح سنت ہے اس کا جواب یہ کہ یہ سنت تو کیا ہوتا ایمانی غیرت شرم اور حیاء کے بھی خلاف ہے شرعہ ناجائز ہے جب تک لڑکی کا نکاح لڑکے کے ساتھ نہیں ہوا اس وقت تک لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر پر لے جانے کا کوئی معنی نہیں بنتا اور شرعہ جائز بھی نہیں ہے پھر یہ کہ اس کی آرائش اور زیبائش وغیرہ لڑکے والوں کی طرف سے کرنا اس کا بھی شرعہ کوئی معنی نہیں ہے شرعہ یہ بے اصل چیزیں ہیں اصولی طور پر رخصتی کا جو تصور ہے وہ انتہائی سادگی کے ساتھ چند خواتین جا کر کے یہ کام کر لیتی ہیں بارات کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے جب بارات کا کوئی تصور نہیں رخصتی کے کسی مخصوص متعین اور فکس طریقہ کار کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے تو پھر یہ جو رسم ہے جسے نادیا ریا صاحبان لاہور سے بھیجا ہے اس رسم کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے شرعہ ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ شادی کے لیے استخارہ لڑکی اور لڑکے کو کرنا چاہیے یا ان کے والدین کو کرنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ استخارہ اصولی طور پر جس کا کام ہو اسے خود کرنا چاہیے ہمارے ہم عاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ بزرگوں کے پاس علماء کے پاس دوسرے حضرات کے پاس جا جا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ استخارہ کر کے دے دیں تو شرعہ اگرچہ کسی اور سے استخارہ کرانے کی گنجائش ہے مگر یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ استخارہ کا اور استخارہ کے نتیجے میں دل کسی معاملے کی طرف مائل ہو اس بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے دل میں کڑھن اور فکر کتنی ہے اور یہ یاد رکھیں جتنی ہر انسان کو اپنے کام کی فکر ہوتی ہے اپنے مفاد اپنی غرض اپنے مطلب کی فکر ہوتی ہے کسی اور کو اس کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہو سکتی ہے فرض کریں ایک آدمی بے روزگار ہے اس کی بے روزگاری کی عذیت تکلیف بے اولاد ہے اس کی بے اولادی کی عذیت اور تکلیف بیمار ہے اس کی عذیت اور تکلیف جتنی اسے ہوگی کسی اور کو نہیں ہوگی جلنا وہیں پر مقدر ہوتا ہے جہاں آگ لگتی ہے دوسری جگہ پتا نہیں چلا کرتا بیعین ہی یہی معاملہ ہے استخارہ انسان کو خود کرنا چاہیے تاہاں اگر والدین کے ذریعے سے استخارہ کروایا جاتا ہے یا لڑکا اور لڑکی کے نکاح کا معاملہ ارینج میریج کی شکل کے اندر والدین انجام دے رہے ہیں اور ایسے ہی کرنا چاہیے تو ایسی صورت میں والدین بھی استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلان سے کروا رہا ہوں کروا رہی ہوں کیا یہ مناسب ہوگا یا نہیں تو وہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں شاران اس میں کوئی حرج کوئی مزائقہ نہیں ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میں روزانہ چار سو کلومیٹر سفر کرتا ہوں میں سفر کے دوران قصر نماز پڑھوں یا پوری نماز پڑھوں دیکھیں چار سو کلومیٹر جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر نماز پڑھیں گے اٹھتر کلومیٹر کی مسافت کا اگر سفر کرنا ہو تو شرعن آپ قصر نماز ادا کریں گے اور شرعن آپ پر پوری نماز نہیں ہوگی لہذا جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے اس کے مضافات سے باہر نکل جائیں گے تو اس کے بعد آپ قصر نماز ادا کریں گے آپ پر قصر نمازیں پوری نماز ادا کرنا لازم نہیں ہے ہندوستان سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے کوئی اسلامی شریعت کے قانون کو معمولی سمجھے اس کی وقت اور اہمیت اس کے دل میں نہ ہو اس کو تبدیلی کے قابل سمجھے یا اس پر دیگر مذائب اور حکومت کے قوانین کو ترجی دے تو اس کا کیا حکم ہے ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں اگر تو یہی باتیں ہیں جو باتیں جمیل صاحب نے ذکر کی ہیں تو ایسی صورت میں ایسا شخص کفریہ عقیدے کا حامل ہے ایسا شخص اسلام کے علاوہ کوئی آدمی کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مذہب اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اسلام اب اللہ کی نظر میں دستور حیات اللہ کی نظر میں ذابطہ زندگی دین اور اصوہ حسنہ کا حامل نمونہ صرف اور صرف اسلام ہے قرآن کریم ہے اس کے علاوہ اگر وہ کسی مذہب کو ترجی دیتا ہے یا کسی اور مذہب کو اس کے قوانین کو اس کے ذابط کو اسلام پر ترجی دیتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ اسلام سے بہتر قوانین دوسرے مذہب کے اندر موجود ہیں یہ کفریہ عقیدہ ہے ناجائز عقیدہ ہے اگر وہ اسی طرح جس طرح کے لکھا گیا ہے انہی عقائد کا وہ حامل ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے ہاں یہاں ایک میں اور وضعات کر دوں بعض اوقات سوال لکھنے والے اپنے الفاظ کے اندر سوال لکھتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی پر کفر کا فتوہ لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا حضرات فقہہ کرام نے اس پر بڑی محنتیں کی ہیں اور اس کے اوپر بڑی تگو دو کی ہے اس وقت بھی ایک حضرات مولانا مفتی محمد تقریب عثمانی صاحب دامت برکات و ملالیہ کے کتاب ہے جو میرے زیر ترتیب چل رہی ہے تکفیر کے بنیادی اصول اس کے اندر ہم نے یہ سارے کے سارے مسائل ڈسکس کیے ہیں اور حضرات مولانا دامت برکات و ملالیہ نے ڈسکس کیے ہیں کہ کن الفاظ کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا ایک ہوتا ہے بعض اوقات کفریہ جملہ اور یہ الگ ہوتا ہے کہ کفریہ جملہ کہنے والے کو کافر کہا جائے گا یا کافر نہیں کہا جائے گا یہ ایک مستقل علیدہ مسئلہ ہے تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اگر تو اسی طرح سے ہے اس میں کوئی تعویل نہیں ہے تو پھر تو ایسا شخص کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن اگر اس کے عقائد اس طرح کے نہیں ہیں یا وہ کسی تعویل کا احتمام کرتا ہے کوئی تعویل کوئی توجیح اختیار کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں لگایا جائے گا لہذا کفر کے معاملے میں انتہائی احتیاط کرنا اور بہت ہی زیادہ احتمام کرنا اور معاملات کو سمجھنا شرعن ضروری ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے اگر جماعت رہ جائے تو اکیلے نماز کے لیے اقامت کہنا شرعن ضروری ہے یا نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خوی آدمی مسجد کے اندر جاتا ہے اور جماعت ہو چکی ہے اب وہ اگر گھر کے اندر تو شرعن اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں اقامت کہنا ضروری نہیں ہے لیکن اقامت کہنا مستحب ہے گھر میں جماعت کرنے کی صورت میں اقامت پڑھنا مستحب ہے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے اس کی فضیلت ہے لہذا اس سے اختیار کرنا چاہیے ایک سوال پوچھا گیا ہے اگر کسی کے ذمہ قضا نمازوں کی بہت زیادہ تعداد ہو تو وہ ادا نماز کے ساتھ سنت معقدہ کو چھوڑ کر پہلے قضا پڑھ سکتا ہے اور اگر کوئی فدیہ کی وسیعت نہ کرے اور انتقال کر جائے تو وہ رسا اپنی طرف سے فدیہ بطور احسان ادا کر سکتے ہیں یا صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جب وسیعت ایک تہائی میں پوریدہ ہو رہی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں قضا نمازوں کی اگر تعداد بہت زیادہ ہو تو وہ ادا نماز کے ساتھ سنت معقدہ کو چھوڑ کر قضا نماز پڑھے یعنی سوال پوچھنے والے کا منشاہ مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ادا نماز ہوتی ہے وقتی نماز ہوتی ہے اس ادا نماز کی سنتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں سنت معقدہ کو میں چھوڑ دیتا ہوں میں پچھلی نمازیں قضا کرتا ہوں تو کیا یہ طریقہ بہتر ہے تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے تو وقتی نمازوں کو ابھی کی جو نمازیں ہیں ان وقتی نمازوں کی نوافل کو سننے غیر معقدہ کو اگر آپ چھوڑ دے تو شرن کوئی حرج کی بات نہیں لیکن جہاں تک سنت معقدہ کا تعلق ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے سننے معقدہ کا ایک آدھ مرتبہ ترک یا سنت معقدہ کو اگر کبھی سفر میں کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بیماری تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دیا گیا تو اس کی گنجائش ہے لیکن سنت معقدہ کو باقاعدہ ترک کرنا اور اس کو چھوڑنے کی عادت بنانا یہ شرن ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے اس لیے جس آدمی کی قضا نمازیں اگرچہ بہت زیادہ ہیں تو وہ نوافل چھوڑ دے سننے غیر معقدہ کو چھوڑ دے لیکن سنت معقدہ چھوڑنے کا اس کو مشورہ نہیں دیا جائے گا سننے معقدہ چھوڑنے سے گناہ لازم آتا ہے لہذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اگلا مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی فدیہ کی وسیعت نہ کرے انتقال کر جائے تو کیا وہ رسہ اپنی طرف سے بطور احسان کے فدیہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں شریح مسئلہ سمجھ لیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازیں خود ادا کرنا لازم ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے اگر کوئی نماز ادا نہیں کر سکا اور انتقال سے پہلے اگر وہ وسیعت کرتا ہے کہ میرے روزوں کا میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے اب شرعی تفسیلی حکم یہ ہے کہ اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کے ترکے اور اس کی میراس اس کی جائدات میں سے ایک تہائی کی حد تک ایک تہائی کی حد تک اس کے ترکے سے باقاعدہ اس کا فدیہ سلات نماز کا یا روزے کا فدیہ ادا کیا جائے گا ایک تہائی کی حد تک اور اگر ایک تہائی سے بھی فدیہ زیادہ بڑھ رہا ہے نمازیں بہت زیادہ چھوڑی تھی روزیں بہت زیادہ چھوڑے ہوئے تھے تو پھر ایسی صورت میں اب یاد رکھیں وہ رساہ پر شرن لازم تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جائدات جو وہ رساہ کو متروکہ مال حصہ ویراث مل رہا ہے وہاں سے وہ فدیہ ادا کریں یہ وہ رساہ پر شرن لازم تو نہیں ہے البتہ شریعت نے یہ ترغیب دیئے مستحسن اور بہتر ہے اگر وہ رساہ اپنا مال مل جانے کے بعد مالک ہو جانے کے بعد اپنے ذاتی مال سے اگر مرہوم کا وہ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں یہ ساری تفصیل تو اس وقت ہے جب مرہوم نے وسیعت کی ہو وسیعت کی صورت میں شرن لازم ہوگا کہ ایک تہائی کی حد تک اس کے مال سے فدیہ ادا کیا جائے لیکن اگر کوئی آدمی مر گیا اس نے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی کوئی وسیعت نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں لیکن اگر وہ ادا کرتے ہیں تو فتاہ و شامیہ کے اندر علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اسی طریقے سے دیگر فقہہ نے بھی اس بات کی سراحت کیے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو وہ رساں نے اس کے پیچھے مرہوم کے چلے جانے کے بعد فدیہ ادا کیا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس کے اس فدیہ کو قبول کرنے گے اور نمازوں اور روزوں کا جو معاملہ تھا وہ انشاءاللہ اس کا ازالہ اور اس کی تلافی ہو جائے گی اس کی امید ہے اس کے بارے میں عجر اور ثواب کی تمنا ہے امید ہے دل سے دعا کی جا سکتی ہے کہ جو وہ رساں اپنی طرف سے فدیہ ادا کر رہے اور بطور احسان وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں شارن کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی طرف سے مرہوم کے حق میں اس فدیہ کو قبول پرمالیں گے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر قشق دل ہی دل میں نفل ادا کرنے کی نیت کرتا ہے کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا اگر یہ کام ہو جائے تو کیا وہ نفل پڑھنا ضروری ہے اور ایک ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا وقفے وقفے سے ادا کر سکتے ہیں دل میں ارادہ یا سوچنے سے منت یا نظر منعقد نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے ادا نہ کرے اگر وہ زبان سے ادا کرے گا تو پھر تو وہ نماز لازم ہو جائے گی اور جتنی رکاتیں وہ منت مانے گا اتنی رکاتیں ادا کرنا لازم ہوگی دل میں سوچنے سے یہ نمازیں لازم نہیں ہوتی ہے ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے میں نے دل ہی دل میں منت مانی تھی کہ میں اپنی ماسی کو تین ہزار روپیہ دوں گی دو ہزار تو میں دے چکی ہوں اور ایک ہزار کی اگر کوئی چیز دے کر میں دے دوں تو منت پوری ہو جائے گی یا نہیں اور کیا دل ہی دل میں کوئی منت مانے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں میں بھی جواب دے چکا ہوں کہ اگر زبان سے الفاظ نہیں ادا کیے صرف دل میں کہا دل میں سوچا تو اس سے منت یا نظر کوئی مناخد نہیں ہوتی ہے اور شرعہ آپ کے اوپر اس کو پورا کرنا بھی کوئی لازم نہیں ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا اور علی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے یا نہیں اس کا جواب یہ کہ یاد رکھیں عربی گرائمر میں ڈکشنری کے اندر لغت کے اندر مولا کے کئی معنی لکھے گئے ہیں مولا کا معنی آقا محبوب وارث دوست محافظ نگران یہ سب مولا کے معنی ہیں ایک معنی مولا کا خدا بھی ہے اللہ بھی ہے یاد رکھیں اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہتا ہے آقا کے معنی میں بزرگ کے معنی میں محبوب کے معنی میں دوست کے معنی میں تو یہ شرعہ درست ہے من قنت مولا فعلی جو مولا اگرچہ اس کی سنت پر کلام ہے مگر یہ حدیث کے اندر آیا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی کہا انتا اخونا و مولانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا تو اب یہاں اخونا اور مولانا کا لفظ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اور یہ روایت مصنع احمد اور ترمیزی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے تو اگر آپ محبوب کے معنی میں آقا وارث دوست پیارا ان معنیوں میں بزرگ کے معنی میں اگر استعمال کرتے ہیں doesn't matter شارعان بالکل جائز ہے اندرائیٹ آپ دے قرآن و سننہ اس کی مثالیں اس کی نظیریں موجود ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر آپ اس عقیدے سے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ خدا مان رہے یا خدا کے کچھ تصرفات کا مالی کو مختار مان رہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا مان رہے یا حضرت علی کو حاجت روا مان رہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خدایی کا عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر یہ کہنا بھی حرام ہوگا یہ عقیدہ بھی شرکیہ ہے یہ عقیدہ بھی ناجائز اور باتد ہے اور پھر اس عقیدے کی بنیاد پر یہ الفاظ استعمال کرنا بھی شرعن حرام ہوگا لہٰذا اب کہنے والے کو دیکھنا ہے کہنے والے کی نیت کے اعتبارے وہ کس معنی میں اس کو یوز کر رہا ہے جہاں تک تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیہ السلام لگانے کا تحفہ اس ناشریہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ علیہ السلام ویسے بھی حضرت فقہاں نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ علیہ السلام کا معنی کیا ہے فلانے پر اس پر سلامتی ہو اس پر رحمت ہو برکت ہو یہ رحمت برکت سلامتی یہ کسی کے لیے دعا کرنا یا کہنا شرعن کوئی برا نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اس میں شرعن کوئی مضاحتی کی بات نہیں ہے لیکن ہمارے عرف میں پھر خاص طور پر برنے صغیر کے عرف کے اندر عام ریواج کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ علیہ السلام کچھ وہ لوگ اور اس طبقے کے افراد لگاتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو نبی مانتے ہیں تو یاد رکھیں اگر نبی کی بنیاد پر علیہ السلام لگایا جائے گا تو پھر یہ ناجائز ہوگا اور لغوی معنی کے اعتبار سے گرائمر کے معنی کے اعتبار سے میں نے بتا دیا کہ درست تھا لیکن ہمارے عرف میں خاص طور پر برنے صغیر کے اندر پاک و ہند کے اندر علیہ السلام کا جملہ ہے یہ انبیاء کے لیے مختص کر لیا گیا ہے جب یہ نبی کے لیے مختص ہو گیا ہے اب اگرچہ آپ اس بنیاد پر یہ رضی استعمال کریں کہ میرا مطلب تو صرف یہ ہے کہ ان پر سلامتی ہو رحمت ہو ان کے اوپر برکت ہو میں تو یہ معنی لے رہا ہوں تو اگرچہ آپ یہ معنی لے رہے ہیں مگر سننے والے کے ذہن میں یہ احتمال اور امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید آپ حضرت علی کو بھی انبیاء کی فیرست میں شامل کر رہے ہیں اور شاید آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ کو نبی مان رہے ہیں تو چونکہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ سننے والا آپ کے اس قول کی بنیاد پر غلط فہمی مبترہ ہو سکتا ہے اس لیے فتوہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے بلکہ ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ لگانا چاہیے رضی اللہ تعالی نے لگانا چاہیے یہ الفاظ لگانا چاہیے علیہ السلام نہیں لگانا چاہیے سننے والے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید آپ حضرت علی کو نبی مولا یا مشکل کو شاہ یا پیغمبر کا درجہ دے رہے ہیں جو یقیناً غلط ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درود کو خود سنتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں یہ بات تو بڑی وضاعت کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادث میں بیان فرما دیئے جس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ من صلی اللہ علیہ نائین یعنی اگر کوئی شخص دور سے مجھے درود پہجتا ہے اور درود و سلام پڑتا ہے تو وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور اگر خود روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اگر پڑھا جائے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمات فرماتے ہیں یہ بات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادث میں واضح فرما دی ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے سورہ واقعہ اور سورہ ملک کیا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں شاید سوال کرنے والے کا منشاہ یہ ہوگا کہ سورہ واقعہ کے بارے میں جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی موجود ہیں کہ رزق کی اندر برکت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے تو حدیث میں چونکہ اس کا ذکر آتا ہے اور سورہ ملک کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ وقایہ ہے یعنی وقایہ من عذاب جہنم من نار جہنم من نار القبر یعنی سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے جو شخص بھی رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اسے یہ فائدہ حاصل ہوگا اب سوال کرنے والے کا منشاہ یہ ہے کہ کیا اگر ہم رات کو عشاء کے بعد سوتے وقت اگر سورہ واقعہ یا سورہ ملک نہ پڑھ سکے کیا مغرب کے بعد ہم پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ جنہ حادیث کے اندر اس کی ترغیب آئی ہے وہاں لیلہ کے الفاظ موجود ہیں چونکہ رات کا لفظ موجود ہے اور مغرب کے بعد شرام رات شروع جاتی ہے رہذا ہم مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں پنشن ملتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مالک ہر مہینے تھوڑے تھوڑے ہماری پنشن کے پیسے بینک میں جمع کرواتا رہتا ہے پانچ سال بعد وہ حساب کر کے بتاتا ہے کہ اتنے لاکھ تمہاری پنشن بنی ہے وہ جا کر بینک سے حصول کر لو تو ہم جب وہاں سے لینے جاتے ہیں تو بینک والے سود ملا کر ہمیں دیتے ہیں کیا وہ اضافی رقم ہمیں لینا جائز ہے یا نہیں دیکھیں اگر وہ اضافی رقم جس آپ اضافی رقم کا تذکرہ کر رہے ہیں اگر وہ اضافی رقم مالک جو آپ کی کمپنی کا مالک ہے وہ خود وصول کر کے آپ کو دیتا ہے تو آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے وہ اضافی رقم اگر مالک خود لیتا ہے یعنی وہ خود ہی آپ کی طرف سے رقم جمع کراتا ہے اور خود ہی وہ اضافہ لیتا ہے اور پھر آپ کو دونوں رقمیں ملا کر کے دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے جائز ہے لیکن اگر آپ خود بینک سے جا کر کے وصول کرتے ہیں اور آپ جا کر کے بینک سے بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں اور پھر اس پر اضافہ لیتے ہیں تو یہ سود ہے شرحان حرام ہے اس سے آپ کو احتراز کرنا ضروری ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر جو قرآن پاک ضعیف ہو جاتے ہیں یا اسلامی معلومات اور حدیث پر مشتمل لٹریچر کو کیسے ضائع کیا جائے کیا اس کو جلا سکتے ہیں دیکھیں اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ تین طریقے ہیں ایک طریقہ دفن کا ہے جتنے بھی اسلامی ریٹریچر اور ضعیف قرآن کریم کے نسخے ہیں ایک طریقہ دفن کرنے کا ہے کہ قبرستان میں یدور افتادہ سہرہ بیاباں بالکل جنگل کی جو زمین جہاں عام طور پر لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہو وہاں کھڑا کھوڑ کر کے کسی شاپر کے اندر گوری کے اندر کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے آپ ضعیف قرآن قرآن کریم کے نسخے دفن کر دیں ایک طریقہ دفن کا ہے دوسرا طریقہ پانی میں بہانے کا ہے کوئی وزنی پتھر اس کے اندر رکھ دیں اور ضعیف قرآن کریم اخبارات لٹریچر اسلامی نسخے یا شہید قرآن کریم کے نسخے ان کو آپ باقیدہ کسی بوری کپڑے کے اندر رکھ لیں اور وزنی پتھر کے ساتھ باندھ لیں اور سمندر کے درمیانی حصے میں یا سمندر کے اندر ذرا سا آگے چل کر تاکہ لہروں کی مدد سے وہ بالکل ساحل پر نہ آ جائیں دریا برد کر دیا جائے یہ دوسرا طریقہ ہے یہ دونوں طریقہ حادث کے اندر موجود ہے جائزیں تیسرا طریقہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فعل احراق سے ثابت ہوتا ہے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہوتا ہے اور وہ روایات کے اندر موجود ہے اور تمام فقہہ کا بھی اس پر اتفاق ہے وہ طریقہ جلانے کا بھی ہے لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آج کل کے دور کے اندر جلانے والا جو طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے قرآن کریم کے نسخوں کو ضعیف اسلامی لٹریچر کو شہید نسخوں کو کبھی نہیں جلانا چاہیے اس کی کئی وجوہات ہیں اس سلسلے میں تفصیلی کلام حکمالانہ مفتی محمد عثمانی صاحب عدد ظلم نے میری ہی ترتیب شدہ فتاوہ عثمانی کے اندر تفصیلی کلام فرمایا ہے اور دنیا اخبار کے اندر مسائل اور ان کا حل کے سلسلے میں میں جمعے کے اخبارات میں کئی دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں اس کی خاص وجہ ایک انتظامی ہے آج کل ہمارے ہاں خاص طور پر برے سغیر پاکو ہند کے اندر اگر کوئی شخص یہ دیکھے گلی کے اندر شہرہ پر مکان محلے علاقے ٹاؤن کسی سٹریٹ کسی گلی کسی بھی سڑک پر روڈ پر کہ کوئی شخص قرآن کریم کے نسخوں کو جلا رہا ہے تو پھر اللہ بچائے کہ وہ تو اس کو کسی اور معنی کے اندر ہی استعمال کر لے گا کہ یہ دیکھو یہ قرآن کریم کا دشمن ہے یہ دیکھو یہ قرآن کو جلا رہا ہے نعوذ باللہ یہ اوراق قرآنیہ کو اسلامی لٹریچر کو احادیث کو جلا رہا ہے تو انتظامی طور پر چونکہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے لوگوں کے جذبات بھڑک سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایجیٹیشن شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو عذیت اور تقریب پہنچ سکتی ہے اس لیے اس طریقہ کار کو یعنی جلانے والے طریقہ کار کو ہرگز اختیار نہ کیا جائے بس جو دو طریقے میں ارز کر دیئے ان میں سے کسی طریقے کے اختیار کر لیں یا دفن کر لیں یا پانی کے اندر دریا برد کر دیں اور پانی کھوالے کر دیں ایک سوال پوچھا گیا ہے مفتی صاحب آپ کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں مگر آپ انیق صاحب کے پروگرام میں شرکی یا ناد پر کچھ نہیں کیا بھی کہ میرے پروگرام کے حوالے سے کسی صاحب نے پوچھا ہے تو میں اس سلسلے میں یہ بات ارز کر دوں کہ یاد رکھئے کسی بھی ناد کے جو اشعار ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر ان کے اوپر شرکیہ کا فتوہ لگا دینا صحیح نہیں ہوتا بعض اوقات کوئی ناد کے الفاظ ہوتے ہیں جو واقعی شرک پر مشتمل ہوتے ہیں بدعات پر مشتمل ہوتے ہیں حرام ہوتے ہیں ناجائز ہوتے ہیں وہ تو بالکل جو اس طرح کا کلام ہوتا ہے اس طرح کا کلام پڑھنا پیش کرنا بالکل غلط ہے اگر وہ شرک پر مشتمل ہے بدعات پر مشتمل ہے ناجائز بات پر مشتمل ہے بلکہ میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے شعراء وشعراء یتبعهم الغابون بعض اوقات شعراء ناد کے اندر ناد گوئی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے ہیں مگر ضعیب احادیث کو تو کیا ضرورت ہے موضوع من گھڑت ضعیب روایتوں کو کیوں پیش کیا جاتا ہے جب مستند احادیث اور قرآن کریم کے آیات ہمارے پاس موجود ہیں تو کیا وہ کافی نہیں ہیں یقیناً کافی وافی ہیں تو میں تو اس کا بھی قائل ہوں کہ شرکیا ہو وہ بھی غلط ہے اور ساتھ ساتھ میں ضعیب احادیث پر مشتمل ہو تو وہ بھی غلط ہے بعض اوقات ناد کے ایسے الفاظ اور مصرے موجود ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید یہ شرک پر مشتمل ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہر جملے کے مختلف معنی ہوتے ہیں ایک معنی اس کا وہ ہوتا ہے جو شرک کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک کی طرف نہیں جا رہا ہوتا بلکہ اس کا معنی درست بھی ہوتا ہے تو اگر کبھی اس طرح کے ناد کے الفاظ سامنے آتے ہیں کہ جس کا صحیح معنی بھی ممکن ہوتا ہے جس کو صحیح معنی کی طرف پھیرنا بھی درست ہوتا ہے ممکن ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو شرکیہ ناک کہنا یا اس کے اوپر متعین اور فکس اور مقرر طور پر اس کو شرک ہی کا فتحہ لگا دینا یہ درست نہیں ہوگا الفاظ کے استعمال کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کا جو استعمال ہے اس کا اگر جائز طریقہ بھی ممکن ہے اگر اس کا یعنی اس طریقے سے مثلا اگر کوئی شخص ہے وہ ناک کے اندر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں رحمت عطا کر دیجئے یا آپ ہمیں عطا کر دیجئے اب دیکھیں یہ ایک جملہ ہے تو اس کا ایک معنی غلط ہو سکتا ہے ایک معنی درست ہے غلط معنی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اللہ کی طرح مختار کل مان رہا ہے اور وہ یہ مان رہا ہے کہ اللہ کی طرح نبی بھی معطی یعنی دینے والا ہے اللہ بیٹا دیتا ہے صحت دیتا ہے رزق دیتا ہے اللہ اولاد دیتا ہے اللہ مال دیتا ہے تو گویا کہ نبی بھی صحت دیتا ہے نبی بھی رزق دیتا ہے نبی بھی اولاد دیتا ہے نبی بھی مال دیتا ہے نبی بھی شفا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو خود قرآن کے خلاف ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ رب العزت مجھ کو شفا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے مرد عطا کرتا ہے مذکر عطا کرتا ہے بیٹے اولاد کے اندر نرینہ اولاد عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی بیٹیاں عطا کرتا ہے تو یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اب اگر کوئی شخص ناد کے دوران میں یہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں عطا کر دیجئے تو ایک معنی جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ تو غلط ہوگا کہ اگر وہ اللہ کی طرح نبی کو خالق مان رہا مالک مان رہا معبود مان رہا ہے معطی مان رہا ہے حامی اور ناصر مان رہا ہے اور اللہ ہی کی طرح مان رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو شرک ہے حرام ناجائز ہے لیکن ایک اس کا اور معنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ عطا کر دیجئے اس کا معنی یہ کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں قیامت والدن شفاعت عطا کر دیجئے یا یا رسول اللہ آپ ہمیں تعلیم جو آپ نے دیئے اس کی برکت ہمیں مل جائے اور اس کی برکت اور آپ کے طریقے کار پر چلنے سے ہمیں ہدایت مل جائے گی تو مجازی طور پر وہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کو منصوب کر رہا ہے تو اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا فکس اور متعین طور پر یہ کہنا کہ یہ حرام ہی ہے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اس طرح کا جو ناتیا کلام ہوتا ہے اس ناتیا کلام کے اندر عام طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں معنی موجود ہوتے ہیں صحیح معنی بھی اور غلط معنی بھی ہم اس کو صحیح معنی کی طرف بھی مفوض کر سکتے ہیں منتقل کر سکتے ہیں ہم اس کا صحیح معنی بھی مراد دے سکتے ہیں ہم اس کا کیوں غلط معنی مراد دیں تاہم میں اس بات کے بارے میں بھی وضاحت کر دوں بعض اوقات بعض فورم ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر کوئی غلط عقیدے والا کچھ کلام پڑھ لیا کرتا ہے تو دیکھیں اصولی طور پر ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کریں باقی چینلز کی دنیا میں اور میڈیا کی دنیا میں بہت سارے لوگ بہت کچھ باتیں کر رہے ہیں ہمیں اپنے طور پر دیکھنا ہے اپنا عمل سنت کے مطابق رکھنا ہے اپنا قول و فیر شریعت کے مطابق رکھنا ہے اپنی زبان اور لبوں سے نکڑنے والی بات آثینٹک ہونی چاہیے مستند ہونی چاہیے قرآن و سنت کی نظر میں درست ہونی چاہیے ہمیں اس بات کی ذمہ داری ہے اور اسی بات کے بارے میں ہم مسؤول ہوں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا لہٰذا ہماری زیادہ تر توجہ اسی پر ہی رہتی ہے ایک شخص روس میں رہتا ہے وہاں بھی شادی کی اور پاکستان میں بھی اس کی ایک بیوی ہے وہ پاکستانی بیوی کو روس بلانا چاہتا ہے مگر روس کے قانون کے مطابق وہ شخص دو بیویاں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا اس شخص کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جالی طلاق نامہ بنا کر دوں جس کی وجہ سے پاسپورٹ چناتی کارڈ وغیرہ دیگر کاغذات میں شوہر کا نام ختم ہو جائے گا یہ جالی طلاق نامہ ایجنٹ تیار کرے گا جس میں دستخط وغیرہ سب جالی ہوں گے یعنی کسی اور کے ہوں گے اس کی نیت طلاق کی بلکل نہیں صرف بیوی کو سٹوڈنٹ ویزے پر بلانا مقصود ہے آیا اس سے نکاح پر اثر مرتب ہوگا جبکہ نیت طلاق کی نہیں صرف کاغذات تبدیل کرنے کا عرضات فرما دیں شاران اس کی بلکل اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اگرچہ آپ اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے لیکن یہاں ایک معاملہ یہ کہ آپ باقاعدہ ایجنٹ کو طلاق نامہ بنانے کا حکم دیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث میں یہ بات بیان فرما دی ہے تین باتیں ایسی ہیں جس کی حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے لیکن جس کا مزاق بھی حقیقت ہوتی ہے یعنی اگر کوئی سیریز نہیں ہے اور اس حالت میں بھی اگر کوئی شخص وہ بول دے گا تو وہ بھی حقیقت بن جائے گا اور حقیقت تو ہوتی ہی حقیقت ہے اس میں ایک نکاح کا اور ایک طلاق کا معاملہ بھی ہے تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مزاق میں بھی طلاق دے دے تب بھی شرم طلاق ہو جاتی ہے اس لیے ان کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ اس طریقے کو اختیار کریں گے تو ان کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائیں گی انہیں اس سے احتراز کرنا ضروری ہے جہاں تک اپنی مجبوری ہے اس کا کوئی اور راستہ یہ اختیار کریں ایک خاتون نے پوچھا ہے میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں ہماری چھٹی دو بج کے تیس منٹ پر ہوتی ہے ہماری کلاسیں دو بجے تک ختم ہو جاتی ہیں ہمارے انچارج نے اجازت دیئے کہ دو بجے تک جا سکتے ہو یعنی چھٹی کر سکتے ہو تو کیا یہ ہمارے لئے جائز ہے اگر آپ کا انچارج موجاز ہو اور اس کو اجازت دینے کا اختیار ہو تو پھر جائز ہے ایک شخص نے لاعلمی میں پیسے سود پر رکھ کر سود پر بینک میں رکھائے اب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو حرام ہے تو وہ سود کے پیسوں کا کیا کریں اضافی رقم اور سود اور انٹرسٹ کی رقم بلا نیت سواب صدقہ کر دینا لازم ہے وہ اپنے استعمال میں وہ نہیں لا سکتا جو اضافی رقم یا بینک کے اندر انٹرسٹ کی رقم وہ اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے بلا نیت سواب صدقہ کر دینا ضروری ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میں نے اپنی بھانجی کو گود لیا ہوا ہے کیا میں اس کو اپنا نام دے سکتا ہوں اگر نہیں تو قانوناً کیا حساب ہوگا دیکھیں کسی بھی بچے یا بچی کو گود لینا شرح جائز ہے متبنہ یعنی لے پالک کے طور پر اختیار کرنا جائز ہے لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اصل اس کے والد کا ہی نام فانونی طور پر پیپر اور کاغذات میں لکھوانا ضروری ہے اس کے جتنے سارڈیفیکیٹ بنیں گے آئیڈی کارڈ بنیں گے فارمز بنیں گے ڈگریز بنیں گی جو کچھ پاسپورٹ وغیرہ اس میں اس کے اصل والد کا نام لکھنا ضروری ہے قرآن کریم اللہ نے بڑی وضاعت کے ساتھ فرمایا اُدعوہم لِآبائِہم ہوا اقصد عند اللہ لوگوں کو ان کے باپوں ہی کے نام سے جو ان کے اصل والد ہیں ان کے نام سے ہی پکارو یہی اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کا معاملہ ہے یہی اللہ کے ہاں حکم ہے یہی شریعت کا حکم ہے اس لیے آپ اپنی بھانجی کو گودھ لے سکتے ہیں مگر ولدیت کے خانے میں اس کے اصل والد کا ہی نام آئے گا ہاں گورجن وغیرہ کے طور پر سرپرست کے طور پر اگر آپ نام لکھوانا چاہے تو لکھوا سکتے ہیں لیکن شرعاً آپ اپنی بھانجی کے ولدیت کے خانے میں اپنی نام نہیں لکھوا سکتے ایک سوال پوچھا گیا ہے کیا کیون میں گھٹنے مادہ وغیرہ بیچنا شرعاً کیسا ہے گھٹکا وغیرہ شرعاً اصل بات یہ ہے کہ اس کا کھانا شرعاً اس معنی کر حرام تو نہیں ہے کہ جس طرح شراب حرام ہوتی ہے خنزیر کا گوشت حرام ہوتا ہے اس طرح تو حرام نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی شعبہ نہیں ہے کہ گھٹکا اور اسی طریقے سے پان کی وہ شکل کہ جس پان کے اندر موزہر سیحت انگریڈیئنس اور اجزائے ترکیبیاں ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ذہن کے اندر رکھیں طبی طور پر چونکہ یہ چیزیں نقصانتے ہیں اس لیے خلاف تقویٰ ہے افضل نہیں ہے ان کا بیچنا کراہت آ جائے گی اولا نہیں ہے بہتر نہیں ہے افضل نہیں ہے لیکن اگر کوئی گھٹکا پان وغیرہ بیچتا ہے تو اس کی آمدنی کو شرحن حرام نہیں کہا جائے گا ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ چھے بھائی ایک بہن ہے ان کے درمیان گھر کی تقسیم کس طرح ہو وہ لوگ گھر بیچنا نہیں چاہتے گھر کی قیمت لگائی ہے جو بھائی اپنا حصہ بیچنا چاہے دوسرا بھائی وہ حصہ خرید لیتا ہے بہن کو بھی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے چھے بھائی کے ایک بہن ہے اور اگر ماں موجود نہیں ہے والد کا انتقال ہو گیا تو سیدھا سیدھا معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل تیرہ حصے بنیں گے دو حصے ہر بھائی کو ہر بیٹے کو اور ایک حصہ بہن کو دینا لازم ہے یہاں سوال میں کہا گیا ہے کہ بہن کو حصہ نہیں دیا جارہا حرام ہے ناجائز ہے غلط ہے شرعن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے برے صغیر دیار پاک و ہند کے اندر بہن کا بیٹی کا حصہ کھایا جاتا ہے حرام ترین کام ہے اور یاد رکھیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خدا ان کے رزق میں کبھی برکت نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیزی کہ حدیث میں فرمایا قیامت والے دن اگر بالش کے برابر بھی کسی نے کسی کی زمین کو غصب کیا ہوگا جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جبکہ ایک اور روایت ابن ماجہ کے اندر ہے کہ جنت کی خوشبو نو سو سال کی مسافت پر بھی انسان کو محسوس ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں فرمایا اور مسلم کی حدیث کے اندر فرمایا جو کسی کی زمین کو غصب کرتا ہے تو وقہ اللہ سبعین ارضا اوکمہ جاہا فی الحدیث اللہ اس کو ستر زمینوں کا طوک پینا کر کے زمینوں کے اندر تھنسا دیں گے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح یہ مسلم کے الفاظ ہیں بہن کا حصہ کھایا جاتا ہے بیٹی کا حصہ کھایا جاتا ہے بے زبان اور مظلوموں پر ظلم کیا جاتا ہے حرام راستہ ہے ناجائد راستہ ہے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے اگر وہ یہ سن رہے ہیں اپنی بہن اور وہ پھر سوال کے اندر بھی عجیب بات ہے ایک ہی بہن ہے اور اس کا بھی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کیا کر لوگے تم امیر بن جاؤگے مالدار ہو جاؤگے ساری زندگی زندہ رہنا ہے مرنے نہیں ہے قبر میں نہیں جانا ہے اور قبر میں جا کر کہ خدا کو مو نہیں دینا ہے کیا خدا کو جواب نہیں دینا ہے حرام طریقہ ہے اس طریقے سے احتراز کرنا ضروری ہے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کسی شخص کی نظر اگر اچانک کسی عورت کی شرمگاہ پر پڑ جائے تو کیا اس عورت کی بیٹی سے اس شخص کا نکاح حرام ہے نہیں وہ مسئلہ دوسرا ہے جو یہ پوچھا جا رہا ہے وہ حرمت مساہرت کا مسئلہ ہے اور وہ داخل فرج کا معاملہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ شہوت کے ساتھ ہے یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اچانک نظر پڑ جائے تو اچانک نظر پڑنے پر شرمگ کوئی پوچھ نہیں ہے اور اس طرح سے اچانک نظر پڑ جائے تو بیٹی حرام نہیں ہوگی حرمت مساہرت کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک بچے کو پیدائش کے موقع پر پھوپی نے سٹرولر تحفے میں دی تھی اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اس کے کام کا نہیں کیا وہ کسی اور کو حدیعہ کر سکتے ہیں تو حرش تو نہیں یا اس کے بالغ ہونے اور اجازت کا انتظار کرنا ہوگا دیکھیں اگر اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ بچے کو دیا گیا تو بچہ اس کا مالک ہے اور بچہ ہی اس کا مالک کو مختار ہے اس کی چیز کو کوئی اور استعمال کرے بیچے کھائے یہ جائز نہیں ہے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ چیز مفت میں کسی کو دینے کے بجائے اگر اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے یا اس کی ضرورت بچے کو نہیں رہیے تو پھر اس کو بیچا جائے اور جو اس سے قیمت وصول ہو وہ قیمت اسی بچے کے مسارف پر خرچ کی جائے اسی بچے کے کھانے پر خرچ کیا جائے اس بچے کے لباس پر خرچ کیا جائے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے عبد المجید صاحب نے جنوبی کوریا سے پوچھا ہے غضو میں موہ کو تین دفعہ دھونا سنت ہے کیا داڑھی کو بھی تین دفعہ خلال کرنا سنت ہے انگلیوں کا خلال ایک دفعہ ہے یا تین دفعہ اور ان دونوں کا طریقہ کیا ہے ذرا کر کے بھی بتا دے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلیوں کا جو خلال ہے یہ شرعن سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث میں اس کی ترغیب دیئے اور انگلیوں کے خلال کا عملی طریقہ میں پیش کر رہا ہوں اس کو دیکھ لیں انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا بائیں ہاتھ نیچے رکھیں دائیں ہاتھ اوپر کی طرف رکھیں اس طرح یہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ لیں جب آپ نے رکھ لیا اب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال دیں اس طرح ایسے آپ نے ڈال دیا اور پھر اس طریقے سے ڈال کر کے نیچے سے اوپر کی طرف کھینچیں تو یہ خلال ہو گیا دوسرا سوال انہوں نے پوچھایا ہے کہ کیا داڑی کا خلال وہ بھی کیا تین مرتبہ سنت ہے جی ہاں ڈاڑی کا خلال بھی سنت ہے بے شرطے کہ داڑی گھنی ہو اگر داڑی گھنی ہے تو داڑی کا خلال بھی کرنا سنت ہے اور اس کو بھی تین دفعے اختیار کرنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ داڑی کے خلال کا طریقہ کیا ہے تو میں طریقہ بتایا دیتا ہوں کہ دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی رکھے دائیں ہاتھ کے چلو کے اندر وہ پانی رکھ کر کے آپ داڑی کی جو تھوڑی ہے تھوڑی کے نیچے کے جو بالوں کی جڑھ ہے وہاں پر آپ یہ پانی ڈالیں اور پھر ہاتھ کی پشت کی جانب سے ہاتھ کی پشت کو آپ گردن پر لے جائیں گردن کی جانب لے جا کر ہاتھ کی پشت کی جانب سے داڑی کے اندر اس طریقے سے ہاتھ ڈالیں نیچے سے اوپر کی طرف آپ خلال کریں ایسے امیدے کے بعد سامنے میں آگئی ہوگی اس طریقے سے یہ داڑی کا خلال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سنت عمل ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے میں نے منت مانی تھی کہ جب اللہ اولاد سے نوازیں گے تو میں اللہ کے راستے میں اس بکرہ دوں گا کیا اس بکرے کا گوشت میں اور میرے گھر والے کھا سکتے ہیں اور اس کو کرسچن کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں نہیں نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ آپ کے گھر والے کھا سکتے ہیں نہ غیر مسلموں کو منت کا گوشت دیا جا سکتا ہے یہ مسلمان فقراء اور مساکین کا حق ہے لہذا جو منت آپ میں مانی ہے بکرے کا گوشت مسلمان فقراء اور مساکین کو دینا ضروری ہے کسی اور کو نہیں دے سکتے ایک سوال پوچھا گیا ہے میں کراچی میں رہتا ہوں میں بچوں کے ساتھ رامل پنڈی شفٹ ہونا چاہتا ہوں اس بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں وہاں میں کپڑے وغیرہ کا کام کرنا چاہتا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے یا کراچی میں رہ کر کام کرو لیکن جی میں تھی اس بارے میں نہیں جانتا ہوں استخارہ کرنا چاہیے اور آپ کو خود کرنا چاہیے یہی زیادہ سنت کے مطابق عمل ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں آپ خود کرنے اور جو آپ کو سمجھ میں آئے اِدَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلَ اللَّهِ جب اللہ آپ دل میں کوئی ایک بات ڈال دے پھر اللہ پہ توقع کر کے اس کو اختیار کریں ایک شخص عمرے کی نیت سے حرم کی حدود میں بغیر احرام کے داخل ہوں گیا اور اگلے دن دوبارہ حرم کی حدود سے باہر آ کر اس نے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا تو کیا اس شخص پر اب بھی دم واجب ہے دیکھیں اگر وہ عمرہ کے لیے داخل ہوا لیکن ابھی تب اس نے تواف شروع نہیں کیا عمرے کے افعال یعنی عمرہ کا کوئی کام شروع نہیں کیا اور بغیر احرام کے داخل ہوا ہے تو عمرے کے کام شروع کرنے سے پہلے پہلے اگر وہ حدود حرم سے باہر نکل جاتا ہے اور وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ آتا ہے تو پھر اس کے اوپر دم ساکت ہو جائے گا دم ختم ہو جائے گا امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا کیونکہ شریح مسئلہ یہ ہے کہ میقات یا محاضی میقات پر اگر لوگ کر دوبارہ احرام باندھ کر